پیار میرے پیارے مطروں اور میرے پیارے بچوں اس سے پہلے کا ویڈیو میں آپ کو ڈال چکی ہوں کہ کون کون سا کورس ایم ایڈیوٹی ورسے کے بچوں کے لیے انیوار یہ ہے اور کون کون سا کورس سے وہ کہانی اپنیاز قویتہ یا دلیت سا حصے سے ہندی ایم ای کر سکتے ہیں تو اس میں میں ابھی آپ کو ایم ایجڈی ون فائیف سیون جو انیوار یہ ہیں ایم ایڈیوٹی ورسے میں اس کے بارے میں بتا رہی ہوں اب میں آپ کے سامنے لائی ہوں ایم ایجڈی ون سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو ایم ایجڈی ون کا پیپر ہوتا ہے اس کا جو آپ کا نام ہے اس کا نام ہے ہندی کابی ون تو اس کے اندر آپ آدھیکاب بھی بھکتی کابی امریتی کاب بھی سیلیٹیٹ کوسنوں کو پڑھیں گے یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ویڈیو میں آپ کو میں نے کوسن آنسر بھی سیئر کرے ہوئے ہیں تو آج میں صرف اتنی انفارمیشن دوں گی کہ پیپر کتنے گھنٹے کا ہوگا پیپر میں کتنے پرشنے پوچھے جائیں گے اور پیپر کتنے نمبر کا ہوگا یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ پیپر ہال میں جاتے ہیں تو دیکھئے جو ایم ایجڈی ون کا پیپر ہے اس کا جو سمائی ہوتا ہے وہ دو گھنٹے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ ہوتا ہے آپ کا پچاس نمبر کا سمائی سیما دو گھنٹے اور ٹوٹل نمبر ہوگئے پچاس تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کل چار پرشنوں کے اتر دینے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو اور جو پہلا پرشن ہوتا ہے وہ انیواری ہوتا ہے اور سیس پرشنوں میں سے کنھی تین پرشنوں کے اتر دینے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کی بیاکھیا پوچھی جاتی ہے تو اب میں بات کروں گی ایم ایجڈی فائیب کی جو ایم ایجڈی فائیب ہے اس کے پیپر کا نام ہے ساہیت کے سدھانت اور سمالوچن تو یہ پیپر آپ کا سو نمبر کا ہوتا ہے اور تین گھنٹے کا ہوتا ہے اس کی جو سمائی سیما ہے تین گھنٹے ہے تو آپ لوگوں کو سو نمبر کا پیپر کرنا ہوتا ہے اور تین گھنٹے کا ہوتا ہے اس ویڈیو کو آپ جب پیپر دینے جاتے ہیں اس کے ایک ہفتے پہلے جرور سن کے جائیں گے کہ کون سا پیپر کتنے نمبر کا آتا ہے اور کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے تو اب آپ دیکھیں گے اس میں یہ تو آپ سمجھ گئے کہ سو نمبر کا پیپر آتا ہے اور تین گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے تو اس میں آپ کتنے پرشنے پوچھے جاتے ہیں اور کیسے پرشنے پوچھے جاتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس میں کل پانچ پرشنوں کے اتر دینے ہوتا ہے اور پرتے کھنڈ میں سے دو دو پرشنوں کے اتر دینے ہوتا ہے آپ کے اس میں دو کھنڈ دیے جائیں گے ایک کھنڈ میں پانچ کسٹن ہوں گے ایسے ہی دوسرے کھنڈ میں بھی پانچ کسٹن ہوں گے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے پرتے کھنڈ میں سے کھنڈ پہلے کاؤ میں سے دو پرشنوں کے اتر دینے انیواری ہیں پھر سیس ایک پرشن کا اتر کسی بھی کھنڈ سے دیا جا سکتا ہے دونوں کھنڈوں سے دو دو کو سندھ کے اتر دینے ہیں اور اس کی بعد جو پانچویں نمبر کا پرشن بجھ جاتا ہے وہ آپ کسی بھی کھنڈ سے اپنی چوئیس کی انسار کر سکتے ہیں اور سب ہی پرشنوں کے انکیں سمان ہوتے ہیں اور اس میں کوئی بھی بیاکھیا نہیں پوچھی جاتی ہے اتنا آپ لوگ سمجھ گئے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی ایم ایز ڈی سیون کی ایم ایز ڈی سیون کا جو تمہارا پیپر کا نام ہے وہ ہے بھاسا ویجیان اور ہندی بھاسا بھاسا ویجیان اور ہندی بھاسا تو یہ جو پرشن ہے تمہارا یہ دو گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے اور پچاس نمبر کا پوچھا جاتا ہے اس میں بھی آپ کے پانچ پرشنوں کے اتر دینے ہوتے ہیں اور سبھی پرشنوں کے انکیں سمان ہوتے ہیں اس میں کوئی خنڈ وائز آپ کا پرشن نہیں پوچھا جاتا ہے ٹوٹل آپ کے اس میں نو پرشنے آئیں گے نو پرشنوں میں سے آپ کو کنہی بھی پانچ پرشنوں کے اتر دینے ہوتے ہیں آپ کو ایم ایز ڈی وائن فائب اور سیون کے پیپروں کی پوری جانکاری میں نے آپ کو دے دی ہے تو مجھے آسا ہے کہ آپ کو میری دی گئی جانکاری سمجھما آئی ہوگی تو آپ لوگ آگے کو میرے ساتھ بنے رہیں